موسیقی اور آپ اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے یہ راستے میں اتنا حسین اور دلکش منظر دکھا تو سوچا کہ آپ کو کیسے نہ دکھاؤں اسے واقعی دیکھ کر دل سے بے ساختہ آواز نکل رہی ہے سبحان اللہ کیا حسین ازارہ تعریف کروں کیا ہی اس کی جس نے بے شمار نیوہ سے نوازہ ہم سب ناچیز بندوں کو ابھی رتبہ یعنی ہیومیڈیٹی والا موسم ہے اگست سپتمبر اور پھر اسی موسم میں یہ خجور پک کر کھانے کے لیک ہو جاتے ہیں بہت شاندار نظارہ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا اور پھر کوئت کی سوہانی شام کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ کوئت سیٹی تفروا دوا ہوتے ہوئے راستے میں ہمارے عزیز افضل بھائی کی کمپنی الشایہ بہت معروف کمپنی اور یہاں پر سیئے کوئت لیبریشن ٹاور کا چھپا سہی سہی لیکن حسین نظارہ ابھی ہم لوگ کوئت میں ہیں کوئت سیٹی میں ہیں اور یہاں کے معروف و قدیم بازار سوکل مبارکیا کی شام کی رونک کے آگوش میں ہیں ہفتہ دن آفیس میں کام کرنے کے بعد یہ ویکنڈ کی سوہانی شام ہے اور یہ سوکل مبارکیا جو کوئت کی جان ہے یہ نہ پوچھنا کہ زندگی خوشی کب دیتی ہے کیونکہ شکایتیں تو انہیں بھی ہیں جنہیں زندگی سب کچھ دیتی ہے غور فرمائیے گا دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدوروں کو ملتی یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھ کو ملنی چاہیے وہ تقبر کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے صبحوں کے تک تو نشین شام کے مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے الہی تو نے بھی کیا بہترین نظام بنایا ہے جو راجہ ہے پھلوں کا جو راجہ ہے پھلوں کا اسی کو عام بنایا ہے یہ سوکل مبارکیہ کے فرور شاپ جہاں بلکل نفیس اور امدہ قسم کے مختلف پھل دستیاب رہتے ہیں ہمیشہ حال میٹھے پھلوں کا مت پوچھ رات دن صبح و شام چانکوں میں رہتے ہیں اور پھر ہم لوگ اپنے منزل مقصود پر اپنے فیشی ویکنڈ انجوائے کرنے کے لئے سوکل مبارکیہ کے اندرون میں یہ شمم ریسٹورنٹ جہاں آپ اربیک لوازمات سے لفت اندوز ہو سکتے ہیں ویڈیو پاؤس کر کے آپ یہاں کے ریٹ سے بھی واقف ہو سکتے ہیں فیش کھانی کی طلب ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اس سے اچھا فیش کوئیت میں نہیں ملنے والا ہم نے بھی فیش آرڈر کر لیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی بےمثال کرکدار اور خرکتے ہوئی افغانی روٹی بننے کا طریقہ بہت ہی خطرناک اندازمی افغانی تندوری روٹی تندور سے تب کر نکھر کر آپ کے کھانے کے فلیٹ پر پیش کی جائیں گی خدا کی قدرت کے دہکتی آگ میں بھی جل کر تب کر کوئی چیز اتنی خوبصص شکل اکتیار کر لیتی ہے سبحان اللہ ویسے ہم نے اپنے لیے راؤنڈ شپ والا آرڈر کیا ہے یہاں کا یہ سیسمی افغانی تندوری روٹی کے کیا کہنے بہت لذیذ بہت امدہ اور پھر یہ رہا ویکنڈ بوال اور ادھم مچا دینے والا سمق مزغوف یعنی گرل فش سمندری خزانے سے نکلا یہ ذائق دار موٹی جو ہے فش کی بوٹی سی باس فش ہے جو قویت میں ہے مرغاف سیٹی میں ہے سوکل مبارکیا کی شمم ریسٹوئنٹ میں ہے یہاں بسم اللہ ہم کریں گے اور آپ ماشاء اللہ کہیں گے یہ سب مسالوں کا کھیل ہے جہاں مسالے گھلتے ملتے ہیں اور پھر جا کر ایک لذیذ پکوان کی شکل میں آپ کے ٹیبل پر حاضر ہو جاتے ہیں نوش فرمانے کے لئے آئے اسی بعض مچھلی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ذائقہ یا خود بتائیں گی یا میری زبان یہ مچھلی کی بوٹی جو نہائیت نرم نازک ملائم بوٹی اور بڑی خاموشی سے ہماری زبان کو لذیذ ذائقہ فراہم کرتے ہوئے ہماری روح میں سمانے لگی اور ہر لقمے میں ہماری زبان کہنے لگی الحمدللہ تبارک الرحمن زندگی کو خوش رہ کر جیو کیونکہ ہر روز شام صرف سورج نہیں ڈھلتا بلکہ اس کے ساتھ آپ کی انمول زندگی بھی ڈھل جاتی ہے اور پھر اس طرح سے ہم لوگ ایک لذیذ فش کے ذائقے سے لفت اندوز ہوئے اور اپنے فشی ویکنڈ کو انجوائے کیا اور پھر اپنے گھر واپس یہ کوئیٹ چیمبر آف کومرس کی بیلڈنگ کوئیٹ سٹی مرغاب میں اور یہ کوئیٹ سٹی کا ڈاؤن ٹاؤن کا چھوٹا سا نظارہ راستے کہاں ختم ہوتے ہیں زندگی کے سفر میں منزلیں تو وہی ہیں جہاں خواہشیں تھم جائیں امید ہے کہ آپ لوگ نے ہمارے ساتھ اس فشی ویکنڈ کو انجوائے کیا ہوگا پھر ملتے ہیں کسی اور الگ سے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے خوش رہیے اور خوشی کی تلاش میں ضرور لگے رہے اللہ حافظ السلام علیکم